موسیقی بسم اللہ گرینلی اس کے لئے تو مو بھی بہت بڑا کھولنا پڑے گا واجی بہا واجی بہا ہم زبائی کو اسی آرہی ہے ریویو دیتے ہوئے کوئی بات ہی شمو آرہی ہے شمو بجان بہت ظالم برگر آیا سیریسی ہی جیسی تکڑے ہیں ریویو کا بیٹا ہے سلام علیکم اردان پر آیا سیرے سے بارے آزویں آج میں کروں گا سیرے سے پڑھائی کی بات اس کے بعد کچھ کریں گے اس کے بعد کام پینے کا ساکھ آئی سیرے سے بارے آئی سیرے پندی میں صرف تیسٹ انیویسٹی طرف سے وہ دنیاں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے تھوڑی بھوتی تیاری کیوئی ایک سیرے سے بارے آئی نہیں ہے کیونکہ یہ رہا انہیں بروسہ نہیں ہے نا کہ چٹنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے تو ان کی بات بھی سہی ہے جو ٹیسٹ ہے وہ ہے شام کے چھے بجے کافی ساتھا ٹائم لگ سکتا ہے تو میں ساڑھے تین بجے ہی نکل رہا ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب ہمزہ بھائی ماشاءاللہ میں لینے کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم سر سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں ٹیسٹ کی تیاری ہمزہ بھائی کی فل میں بھی ایک فام آؤوس ہے یہاں رہو پانچ چھبیس ہو گئے ہیں اور شیان کے میپ پہ بلکل ریڈ بتا رہا ہے فل ٹرافک آگے بلوک ہے اور اب اللہ ہی خیر کرے چھے بجے ٹیسٹ ہے ہم اسلام آدھا ہوں تو انہوں میں پھنٹی گئے ہاں نہیں اللہ کرے آگے بس ریڈ ختم ہو گیا ٹرافک تو سلوس ہوگی یہ ٹیسٹ پرگیرہ دے دیا ہے ابھی یہ سین ہے کہ کچھ کھانے کا بھوک 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 ٹائٹ لگ گی ہے آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ جن کے پیپرز ہوتے ہیں جب ان کے پیپرز سٹارٹ ہوتے ہیں تو ان کی بھوک مر جاتی ہے لیکن جس دن آخری پیپرز ہوتے ہیں اس دن ساری بھوک بھوک بس اسی دن دل کرتا ہے کہ سب کچھ کچھ کھا لیں تو سیم ایز ایس ٹیسٹ کا بھی یہی سین ہے کہ ٹیسٹ آپ کا نہیں اب جب تک ہوا تو آپ کو ٹینشن ہے کہ کیا ہوگا تو اس سے پہلے بھوک نہیں لگتی جب ٹیسٹ اند ہو جاتا ہے اس کے بعد بھوک بھوک کچھ کھانا تو ہے اب یہی سین ہے کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس جگہ پہ کھانا کھانا ہے باقی ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی جو میں ٹیسٹ کے اندر بھی سوچ رہا تھا جب میں گھر سے آیا تو میرے ساتھ جو آئی ایس کے اندر بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے پتھانا ایک پہلی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو مجھے نہ نفرت ہے یہ ڈرگز وغیرہ سے میرے ساتھ نسوار کھا رہا تھا اور اتنی گندی یار سمیل تھی کہ میں بتا بھی نہیں سکتا بھائی جان میری تو توبہ ہے اندہ مطلب ایک پرائیویٹ کی یار یہ چیز بھی ہوتی ہے ملہب ہم ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا بندہ ایک دوسرے کو منٹین دوسرے کا خیال کرتا ہے آپ جیسے سموکنگ ہے میرے خیال سے تو ہر کسی کو اس سے وہ آوائیڈ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا اگر چلو کر رہا ہے تو باقیوں کا خیال کرے کیونکہ اس کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے وہ یہ برداشت کر بھی سکتا ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تو میری ان چیزوں سے نہ سر کے اندر درد ہو جاتی ہے جبکہ میں رہا انہی کے اندر ہی ہوں میں اگر آپ کو بتاؤں تو میرا جو کالیج تھا کالیج ٹائم اس کے اندر وہ تمہاری کلاس کے اندر یہ چیزیں تھی لیکن بس یہ ہے کہ میں اس میں اللہ کا شکر ہے کہ یار اس کے اندر نہیں پڑا اور شکر ہا نہیں پڑا کیونکہ اس کی اتنی گندی سمیل تھی نا بھائی وہ پتہ نہیں ڈالتے کیسے ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے پتہ نہیں سوچ کئی بندے کا کچھ ہوتا ہے تو سب دوستوں کو کہوں گا کہ بھائی جن اس کے اندر نہ پڑو اس کے اندر مسئلہ ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے بات میں کسی کا کیا مسئلہ بان رہتا ہے کسی کا کیا مسئلہ بان رہتا ہے انہی سے جو باقی ساتھ ہوتے ہیں ان کو بیماریاں لگتی ہیں تو میرے خیال سے تو آوائیڈ کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے ایدر وائز امزہ بھائی صدر آپ لے آئے ہیں تو آج کیا جو ہے وہ کھانے جا رہے ہیں افٹر ٹیسٹ رینچرز ویف برگر اور برگر بچے بان جائیں گے پھر جوڈ چلیں چیک کرتے ہیں کیا سین ہوتا ہے ماشاءاللہ رش بھی کافی ہے آجی شاہن بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے کہ یہ چیز ایدر یہ گاڑی کھول اس کو اتار دیں شاہن کو سمجھ رہا سمجھ رہا موسیقی ہم لوگ نے فیصلہ کیا ہے وہ رینچرز کھانے کا فیصلہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہم لوگوں کو کیسے ٹیسٹ ملتے ہیں یہ رش کی کنڈیشن ہے رینچرز کے اوپر لائن کے اندر لگے میں آپ دیکھتے ہیں کب تک ٹائم آتا ہے حمزہ بھائی 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 ہمارا ایدر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تقریباً پندرہ بیس منٹ میں آجائے گا انہوں نے کہا ہے واہ جی بھائی بھائی شاہنین مہیں یہ لکھا ہے یہ ہے بچہ یہاں پہ کھانا کھانا بچہ یہاں پہ کھانا کرتا ہے بچہ یہاں پہ کھانا کرتا ہے اوہ آگے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے یار حمزہ بھائی تھانکس حمزہ بھائی یہ نکلے گا نہیں اسی طرح اوپر چھک کے لگانی آپ نے پیار سے پیار سے شان بھائی کا چلیں جی حمزہ بھائی گرم گرم ہی ٹرائے کریں گے یہ تنا بڑا آپ پتہ نہیں کھا کیسے پائیں گے بیک تو یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ میں نے آپ سے ہی سیکھنا ہے کہ کیسے کھائیں گے آپ بسم اللہ کریں اس فرمے کو بہت دور Virtual فل فریش جزاکالہ سر جزاکالہ سر شاہن بھئی میرا بڑا مذہب ہے میں نے یہ کھا لیا جزاکالہ چیک کر کے لئے چیک کرتے ہیں سسٹم کھولنا بڑے گا بسم اللہ بھائی جان بہت ظالم بڑے گا سیریسی ہر چیز فریش ہے بیر کا ایک الٹ ٹیسٹ ہا رہا ہے ماشاءاللہ کیا ٹیسٹ ہے ہمزہ بھائی کیا فرما رہے ہیں میں صحیح طریقہ پچھتا ہوں یہ آپ نے فرائز ایسے آپ تو فل لوڈ کر رہے ہیں اس کو کیا بات ہے جی پھر میں بھی اسی طرح چیک کروں گا کیسا لگتا ہے آپ نے اپنیم بھائیٹ میں آگے چیک دینا ہے کام کو واہ واہ لیول اب میری باری ہے یہ ہمزہ بھائی کے کہنے پہ فرائز ڈالیں اور کیچ اپ اور آپ چیک کر دیں کہ یہ کیسا اس کا تیز بڑھتا ہے سپائیس لیول ہندر پرسنٹ ہو گیا سپائیس لیول ہندر پرسنٹ ہو گیا چلو اپنیم چلو اپنیم چلی سوہس تا چلو اپنیم چلو اپنیم چلو اپنیم تو فائنیلی مکنم بھی جو ورمس باستے کے اندر کوئی ویلوگ نہیں منایا اور جو رنچس کا تھا بھائی جنزنگر وہ بہت ظالم تھا بھائی فولی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بیف کا ٹرائے کر سکتے ہو تو یہ سین ہے اگر آپ لوگوں کو ویلوگ اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بولو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ گرد